کہ بھارت میں انفلیشن کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا مخوش ہوتا اگر ریپورٹر آپ سے پوچھتی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بے روزگار اگر نوجوان ہے تو بھارت میں اس کی بے روزگاری کے لیے آپ کیا کیے مگر اس ریپورٹر نے نو سال کے وزیر اعظم تین سو ایمپی رکھنے والے وزیر اعظم سے پوچھا مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں فیڈیم آف ایکسپریشن کے لیے کہا کر رہے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہمارے ڈی اے نے میں ڈیماکریسی ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہے پگان مندری سچائی کو میں اب بیان کر رہا ہوں کیا منی بھی یہ مگر اس کے بات نہیں کرتے آپ کو معلوم پچھلے سال دو ہزار اکیس باویس میں پورے ملک میں ایک لاکھ اسی ہزار مسلم بچے ہائر ایڈیوکیشن سے نکل گئے اس کا دس فیصد مہاراشترہ کے تعلق ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اب مہاراشترہ میں یہاں پر ڈوین ون کی سرکار ہے ڈوین ون ہے شنڈے فک نبیش پہلے تری ان ون تھا پہلے شرط پوار راحول گاندی اور اردب تھا ڈوین ون اپ ڈوین ون آپ ریکارڈ پیش کر دو کہ کتنے لب جہاد ہوئے ہیں اور فٹنویس صاحب میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں تم کو شنڈے کو رسس کے بھگوت کو تم ہم کو یہ بتا دو ہم کو یہ بتا دو کہ لب جہاد کیا دیفینیشن کا ہے کس کو لب جہاد بولتے بتاؤ دیفین کرو تم نہیں کر سکتے اور نتیجہ کیا ہوا کولا پور اکولا جلگاؤں احمد نگر جو میں نے ذکر کیا یہ سب تماشے ہوئے ہم مہاراشترہ کی حکومت سے مہاراشترہ کے بیوراکرسی سے پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکار کی باتوں میں مت آؤ مہاراشترہ کے پیس کو مینٹین کرو آپ سرکار کو خوش کرنے کے لیے اپیس استعمال مت کرو آپ جو ایکیوزد ہیں ان کے خلاف استعمال کرو امن ضروری ہے سرکاریں آئیں گے اور چلے جائیں گی اب تو ہم سٹرٹیجک پارٹنر ہیں اب تو ہم اگریمنٹس میں شیرڈ ویلیوز کا ذکر کرتی ہیں مگر ہمارے وزیر آزم جب امریکہ میں تھے تو دو باتوں کا مجھے باعتراض ہے امومن اگر کوئی ملک کا وزیر آزم فارن ٹور پر جاتا ہے اس پر تفسرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے مگر وزیر آزم بدان منتری موڈی میں مجبور ہوں آپ کی بات کو یہاں پر رکھنے کے لیے ایک یہ کہ نریندر موڈی نے پہلی پر اس کانفرنس نو سال میں میڈیا کے سامنے آ کر کی نو سال میں کوئی میڈیا ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا کوئی میڈیا کے لوگ نہیں ہاں وہ ایک سیلیکٹیگ میڈیا کا گروپ ہے جیسا ایک انٹریو لینے والے پوچھا موڈی جی آپ کو عام پسند ہے کیا اتنی کے پسند ہے یا چوشنے کے پسند ہے اب یہ کیا تو ابھی بھی اتنا بھدہ ہو کے دودھ نپل سے پیتا پھر ایک ایک ریپورٹر کچھ ہے آپ اپنے جیب میں بٹوا رکھتے کئی کو تر کوئی دھنگانہ ہونا سمجھ مگر وہاں کی ایک ریپورٹر نے وال سٹریٹ جرنل کے ریپورٹر نے بھارت کے وزیری آزم سے جو سوال کیا جیس کے پدھان منتری مجھے بڑی تکلیف ہوئی بڑی پیڑا ہوئی کہ اس طرح سے آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نو سال سے بھارت کے وزیری آزم پدھان منتری ہیں تین سو امپی آپ کے پاس ہیں اور آپ سے سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت کے مسلمانوں کے لیے ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کام کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے آپ کیا کریں گے دیش کے پدان منتری میں خوش ہوتا اگر آپ سے سوال ہوتا کہ آپ اس دیش سے آتے ہیں جہاں پر پچاس فیصد آبادی بھارت کی اٹھاویس سال کے نوجوانوں پر مجتمیل ہے مخوش ہوتا اس بات سے کہ اگر ریپورٹر آپ سے سوال کرتی کہ بتائیے میکن انڈیا میں آپ نے کیا کیا بنایا مخوش ہوتا اگر ریپورٹر آپ سے پوچھتی کہ آپ نے پانچ ٹریلین اکانومی کے اس ٹرگٹ کو حاصل کر لیا مخوش ہوتا اگر اس فارن ریپورٹر آپ سے بولتی کہ بھارت میں انفلیشن کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا مخوش ہوتا اگر ریپورٹر آپ سے پوچھتی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیرزگار اگر نوجوان ہے تو بھارت میں اس کی بیرزگاری کے لیے آپ کیا کیے مگر رہے تو ہمارے وزیری آزم نے کہ دیا کہ ہمارے ڈی اے میں ڈی مکرسی ہے ڈسکری مینیشن نہیں ہے پدان مندری سچائی کو میں بیان کر رہا ہوں کیا منی پور میں 300 چرچس کو جلا دیا گیا کیا وہ ڈسکری منیشن نہیں ہے 300 چرچس منی پور میں جلا دیئے گئے کیا اتر کاشی میں مسلمانوں سے نہیں کہا گیا کہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ تمہارا بھائی کار کیا جائے گا یہ ڈسکری منیشن نہیں ہے وزیراعظم کہ آپ کا ڈلی کا امپی نے نہیں کہا کہ مسلمانوں سے کوئی خرید و فروغ مت کرو کیا یہ ڈسکری ڈبلو کا خانون مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا کیا یہ ڈسکری منیشن نہیں ہے منیوریتی ویل فیر کا بجٹ آپ نے چالیس فیصد کم کر دیا کیا یہ ڈسکری منیشن نہیں ہے آپ نے مولان آزاد فیلوشیپ کو ختم کر دیا سماج کے لیے اب کوئی مسلمان بچہ فیلوشیپ اور پی ہی نہیں کر پائے گا کیا یہ ڈسکری منیشن نہیں ہے پدان منتری ڈسکری منیشن یہی بھی ہے کہ آپ کے 306 امپی میں ایک مسلمان امپی نہیں ڈسکری منیشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک مسلم منیش ٹر نہیں بتاؤ پدان منتری پھر آپ نے کیوں کہا یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ سے اس طرح کا سوال وال سٹریٹ جرنل کے جرنل نے کر دیا ہم تو امید کریں گے کہ بھارت کے جرنل بھی پپا جی سے اس طرح کا سوال کریں گے کریں گے نہیں کریں گے نہیں معلوم مگر افسوس سوا دیش کے پدانمنطری آپ سے اس طرح کا سوال ہوا دوسری بات جو دیش کے پدانمنطری وزیراعظم نے وہاں کی کانگریس کو تخریر کی جس میں امریکہ کے پارلیمنٹ کانگریس اور سینیٹرز بیٹھے ہیں اس میں پرائی منسٹر نے کہا کہ ہم کو پچھتر سال کی آزادی ہزار سال کی غلامی پدانمنطری آپ کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پچھتر سال کی آزادی ہزار سال کی غلامی کے بعد آپ بولتے ملی ہیں تو پھر دیش کے پدانمنطری آپ یہ بتاؤ کہ اگر پچھتر سال کی آزادی جو ہم کو منا رہے ہیں ہزار سال کی غلامی سے ملی تو پھر انگریس تو کیا مراتھا لوگوں کی حکومت نہیں تھی کیا پیسوا کی حکومت نہیں تھی کیا چولاز کی حکومت نہیں تھی کیا وزین اگرہ کی حکومت نہیں تھی کیا یادوہ حوصلہ کی حکومت نہیں تھی کیا ایک غلام جس کا نام ملک امبر ہے اس کی حکومت نہیں تھی پدانمنطری آپ کہاں بول جاتی ہے اب قائلی ایک ہی آنکھ سے دیکھتے بس وہ دکھا ہونے سے پدائل منتری پور میں تین سو چرچس کو جلا دیا گیا کیا وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے تین سو چرچس منی پور میں جلا دیئے گئے کیا اترکیشی میں مسلمانوں سے نہیں کہا گیا کہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ تمہارا بائکار کیا جائے گا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے وزیراعظم کیا آپ کا ڈلی کا امپی نے نہیں کہا کہ مسلمانوں سے کوئی خرید و فروح مت کرو کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے وزیراعظم کیا آپ نے سی ڈبل او کا خانون مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے مینورٹی ویل فیر کا بجٹ آپ نے چالیس فیصد کم کر دیا کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے آپ نے مولانا ازاد فیلوشیپ کو ختم کر دیا السنگ کے سماج کے لیے اب کوئی مسلمان بچہ فیلوشیپ اور پی ہیش ڈی نہیں کر پائے گا کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے پدان منتری ڈسکرمنیشن یہی بھی ہے کہ آپ کے 306 امپی میں ایک مسلمان امپی نہیں ڈسکرمنیشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں بتاؤ پدان منتری پھر آپ نے کیوں کہا یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ سے اس طرح کا سوال والسٹریٹ جرنل کے جرنلس نے کر دیا ہم تو امید کریں گے کہ بھارت کے جرنلس بھی پپا جی سے اس طرح کا سوال کریں گے کریں گے نہیں کریں گے نہیں معلوم مگر افسوس ہوا دیش کے پدان منتری آپ سے اس طرح کا سوال ہوا دوسری بات جو دیش کے پدان منتری وزیراعظم نے وہاں کی کانگریس کو تخریر کی جس میں امریکہ کے پارلیمنٹ کانگریس اور سینیٹرز بیٹھے ہیں اس میں پرائی منسٹر نے کہا کہ ہم کو پچھتر سال کی آزادی ہزار سال کی غلامی کے بعد ملی دیش کے پدان منتری آپ کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پچھتر سال کی آزادی ہزار سال کی غلامی کے بعد آپ بولتے ملی ہیں تو پھر دیش کے پدان منتری آپ یہ بتاؤ کہ اگر پچھتر سال کی آزادی جو ہم کو ہم منا رہے ہزار سال کی غلامی سے ملی تو پھر انگریس تو دو سو سال حکومت کیے کیے نا کیا مراتھا لوگوں کی حکومت نہیں تھی کیا پیسواؤں کی حکومت نہیں تھی کیا چولاز کی حکومت نہیں تھی کیا وزینگرہ کی حکومت نہیں تھی کیا یادوہ حوصلہ کی حکومت نہیں تھی کیا ایک غلام جس کا نام ملک امبہ ہے اس کی حکومت نہیں تھی پدان منتری آپ کہاں بول جاتے ہیں آپ قائلی ایک ہی آنکھ سے دیکھتے بس ودگا ہونے سے پدان منتری